بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا کلاس سیوندھ کا جگرافیا کا لیکچر ہے جس میں ہم لوگ شروع کریں گے باب نمبر ہیارہ جو کہ ہمارے پاس ہے ذرہ عام دورف مینز کے ٹرانسپورٹیشن کے ذرہ ڈیئر سٹوڈنٹس ذرہ عام دورف کا مطلب ہے وہ سارے کے سارے ذرہ جن کے وجہ سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں آج کا جو ہمارا کام ہے جو آپ کو ڈائری دی گئی ہے اس میں سے سوالات اور ان کے جوابات کو دیکھیں گے تو ڈیئر سٹوڈنٹس جو فرس قویسٹن ہے وہ آپ کے پاس ہے ذرہ عام دورف کی اقسام بتائیں تو یہ ہمارے پاس ہے سڑک آبی راستے ریل ہوای راستے جس طرح سے اگر سڑک ہے تو ہم لوگ بائر روڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جا سکتے ہیں جیسے بائیک وغیرہ یوز کرتے ہوئے اسی طرح سے ہوای راستے بھی ہیں جیسے ہم بحری جہاز یوز کرتے ہوئے جا سکتے ہیں ریل کا نظام ہے ریل سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ سب سے تیسرین ذریعہ ہمارے پاس ہے ہوای جہاز ہوای راستے اسے بھی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں دیئر سٹوڈنٹ نیکس کوسٹن ہمارے پاس ہے پاکستہ میں پکتہ سڑکوں کی لمبائی کتنی ہے تو وہ کل لمبائی دو لاکھ ساٹھ ہزار کلومیٹر ہے نیکس کوسٹن ہمارے پاس ہے جیٹری روڈ جو ہے وہ کن شہروں کو آپس میں ملاتی ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ پشاور، لاہور، ملتان، سکھر، ہیدر آباد اور کراچے وغیرہ کو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان شہروں کو ملاتی ہے آپس میں تو یہ ہمارا آج کا کام تھا آپ نے اس کو اپنی سکول کوپی پر لکھنا ہے آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے آپ کو اپنی سکول کو بھی کرنا ہے